باٹی دروازہ، لوہاری دروازہ اور موری دروازہ ان تینوں دروازوں میں سے آپ کو کونسا دروازہ زیادہ اچھا سجا ہوا لگا پہلے کومیٹس باکس میں بتائیں اور ویڈیو دیکھیں آپ کو مزاہ آ جائے گا موسیقی 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 دروازوں کو کس طریقے سے ستایا گیا ہے اور لوگ بڑی دور دور سے اس حجابل کو دیکھ لے کے لیے یہاں پر آئے ہیں دوستو یہاں پر کس دروازے کے اندر بھی آپ پینٹر ہوں گے وہاں پر آپ کو لنگر کی بھرکوٹ دلاز ملے گی ڈیفرنڈ قسم کا مددار قسم میں آپ کو لنگر باتا جا رہا ہے اور لوگ لائنوں میں لگے لنگر دے رہے ہیں دوستو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں ان پرامی اور طریقی دروازوں کے اندر کس طریقے سے سجاوٹ کی گئی ہے دوستو استماعیت کا معنی جاننا ہو تو اس کی مثال آپ کو صرف لاہور کے اندرون شہر میں ہی ملے گی یہاں جیسے چھوٹی چھوٹی گلیوں میں گھر آپس میں جھڑے ہوئے ہیں نا اسی طرح یہاں کے لوگ بھی آپس میں جھڑ کر رہتے ہیں ایک دوسرے کی خوشی گمی میں آگے آگے ہوتے ہیں یہی تو روایت ہے لاہور کے اندرون شہر کی اور اگر کوئی تہوار آ جائے تو پھر تو کمال ہی ہو جاتا ہے یہ آپ میرے کیمرے کے لینڈ سے جو مناظر دیکھ رہے ہیں نا کتنی لائٹنگ کی گئی ہے عمارتوں کو سجایا گیا ہے اور یہ جو سٹیج بنے ہیں دوستو اگر استماعیت نہ ہو تو شاید یہ سب ناممکن ہوتا اب یہ سب انتظام کون کرتا ہے اس سجاوٹ پر پیسے خرچ کون کرتا ہے تو دوستو یہ بڑی پرانی روایت چلی آ رہی ہے کہ جیسے ہی عید ملاد النوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو سب محلے والے علاقے والے اپنا اپنا حصہ چندے کی صورت میں دینا شروع کر دیتے ہیں اور سجاوٹ کے سامان کی خریداری شروع ہو جاتی ہے اور جو سب سے مزیدار بات وہ یہ ہے کہ سب محلے والے پوری پوری رات لگا کر ان گلیوں اور بازاروں کو سجانا شروع کرتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں میں یہاں آیا تو تھا صرف آپ کے لیے سجاوٹ کی ویڈیو بنانے لیکن یہ سب جان کر مجھے بہت مزا آیا اور سوچا کہ یہ سب آپ کے ساتھ بھی شیئر کرو یقیناً آپ کو بھی مزا آ رہا ہوگا یہ سب جان کر یہ جو دروازے سجے ہیں نا جیسے یہ لوہاری دروازہ موری دروازہ بھاٹی دروازہ یا اور بھی باقی دروازے دوستو یہاں پر اس بات پر مقابلہ بھی ہوتا ہے کہ سب سے اچھا دروازہ کس نے سجایا اور پھر انتظامیہ کی طرف سے نمبر ایک پر آنے والے کوئی نام بھی دیا جاتا ہے آپ کومنٹس باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو ان تینوں دروازوں میں سے سب سے اچھا سجا ہوا دروازہ کون سا لگا دوستو ان گلیوں بازاروں میں ترہ ترہ کے مزے دار کھانے بھی لنگر کی شکل میں بانٹے جاتے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا یہ سب آپس میں چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور کھانے اسی وقت تیار کرتے ہیں اور آنے جانے والے سجاوٹ دیکھ کر بھی انجوائے کرتے ہیں اور مزے مزے کے کھانے کھا کر بھی اور یہ سلسلہ رات گئے تک چلتا رہتا ہے امید ہے آپ کو اندرون شہر کی مختصر سی تاریخ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک سبسکرائب اور کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ ولیے گا سبسکرائب 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 ہمیں 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 ہمیں